بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں خورم ابن شپیر اور بات کرتے ہیں کہ ایک چائے کی پیالی سے کوئی بھی حکمران آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ روٹی آدھی کھانا شروع کر دیں جو دو روٹیاں کھاتا وہ ایک روٹی کھائے جو ایک کھاتا وہ آدھی کھا لے جو دو پیالیاں چائے کی پیتا وہ ایک چائے کی پیالی پی لے اور اس طرح کی ہدایات کی جاتی ہیں عوام کو عوام کو ہی کرپانی کا بکرا کیوں بنایا جاتا ہے دفعہ عوام کو ہی کیوں کہا جاتا ہے کہ ایسا کر لیا جائے ویسا کر لیا جائے مشکل فیصلے ضرور ہوں مشکل فیصلے ضرور ہوں جب مشکل فیصلے آپ اپنے اوپر ایمپلیمنٹ کریں گے اور اس کے بعد عوام کو کہیں گے قربانی دے تو عوام قربانی دے گی آپ مشکل فیصلے کرتے نہیں ہیں آسان فیصلہ پٹرول مہنگا کرنا تو آسان فیصلہ تھا پٹرول تو پچھلی حکومت بھی مہنگی کر رہی تھی جو حکومت آتی ہے پٹرول مہنگی کرتی ہے قیمتیں بڑھا دیتی ہے یہ تو آسان فیصلے ہیں یہ مشکل فیصلے نہیں ہیں مشکل فیصلے کیا ہیں مشکل فیصلے یہ ہیں کہ جو حکمران ہیں وہ اپنے اخراجات کو کم کریں جو حکومت سے ان کو فری میں چیزیں ملتی ہیں ان کو ختم کریں تو آپ کو کچھ عداد و شمار بتاتا ہوں جیسے بلوچستان کے اسمبلی ہیں اس کے جو ممبران ہیں اس کی تعداد تقریباً 65 ہے اس کے بعد خیبر پخت انہا کی جو اسمبلی ہے اس میں 145 ممبر ہیں پھر سندھ اسمبلی میں 168 ممبر ہیں اور ان کے بعد جو قومی اسمبلی ہے پنجاب اسمبلی ہے اس کے 371 ممبر ہیں پھر اس کے بعد قومی اسمبلی جو ہے اس کے 342 کے قریب ممبر ہیں یہ عداد و شمارت کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اتنے ممبر موجود ہیں ان سب کو لاکھوں کے حساب سے تنہا ملتی ہے تنہا کو اگر ہم ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں تو ان کو جو سہولتیں ملتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں ایک ایک گاڑی ساروں کو ملتی ہے اور ایک گاڑی کا پٹرول تقریباً 200 لٹر پٹرول پر منت ملتا ہے 200 لٹر پٹرول ملتا ہے جو وزیر اعلیٰ ہیں یا سینیٹر ہیں ان کو دو گاڑیاں رکھنے کی اجازت ہے اور یہ گاڑیاں باہر سے منگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کو ایک ایک گھر بھی الارٹ ہوتا ہے گھر میں رہ سکتے ہیں جتنے وزیر ہیں ایک ایک گھر جو ہے الارٹ ہوتا ہے اس میں بجلی پانی سارا جو بھی بل ہے وہ حکومت بے کرتی ہے اگر فرض کریں کہ وہ گھر میں نہیں رہتے اپنے ہی گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو ستر ہزار پیا منتلی جو ہے صرف اس مرد میں ملتا ہے جس میں بجلی کا بل آتا ہے پانی کا بل آتا ہے گیس کا بل آتا ہے وہ سارا اس کے اندر مرچ کیا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ ٹی اے ڈی اے ملتا ہے جب ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں کام کرنے کے لئے جاتے ہیں یا کسی بھی انہیت پہ جاتے ہیں دیکھ پٹرول بھی ملتا ہے ان کو پھر پٹرول کے بعد سرکاری گاڑی ملتی ہے سرکاری گاڑی میں یہ وزیٹ گار کے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں پھر ان کو ٹی اے ڈی اے بھی ملتا ہے اگر ان چیزوں کو محدود کیا جائے ان کو روکا جائے جو مشکل فیصلے ہیں وہ تو یہ ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس گارڈ ہوتے ہیں پچیس پچیس گارڈ ہوتے ہیں اسکورٹی کے لئے چالیس چالیس گارڈیاں ہوتی ہیں ان کو کام کریں یہ چیزیں کام کریں یہ چیزیں کام نہیں کرتے اور عوام کو کہتے ہیں کہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے یہ مشکل فیصلے آپ لوگ کریں گے تو تب جا کے باقی فیصلے ہوں گے عوام چوہر ہے تب آپ کے ساتھ چلے گی عوام میں اب باشعور ہے عوام عوام کو سمجھ ہے اور دوسرا سوشل میڈیا کی طاقت ہے سوشل میڈیا پہ فوراں سے اس چیز کا ایکشن لیا جاتا ہے عوام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ چلے گی بالکل ضرور چلے گی لیکن اس وقت چلے گی جس وقت آپ عوام کے ساتھ چلیں گے آناؤنس کریں آج آناؤنس کریں آپ کہ جتنے بھی سہولتے مل رہی ہیں ایکسٹرا سولتے جو مل رہی ہیں آپ ان کو ختم کریں آپ صرف تنہوں پر گزارہ کریں عوام آپ کے ساتھ چلے گی ضرور چلے گی اور عوام قربانی دینے کے لیے بالکل تیار ہے اب یہ اس طرح کی درخواست ہے کہ ایک کپ چائے ایک کپ چائے کر لے آپ جو آپ نے گھر میں بلیاں اور کتے پالے ہوئے ہیں اس کی جو خوراک ہے وہ بھی باہر سے آتی ہے وہ بھی امپورٹ کی جاتی ہے اس پہ کیوں نہیں آپ فوکس کرتے اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے آپ شیمپو جو ہیں بلیور کتوں کو نہلانے کے لیے جو شیمپو ہے وہ بھی باہر سے منگوایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اب ہماری چائے پہ ہماری روٹی پہ آپ کی نظر ہے آپ کی ان چیزوں پہ نظر نہیں ہے آپ لوگ اس چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے تو ضروری طور پر عوام کو بھی چاہیے اس چیز پہ ایکشن لے ایک ٹرینڈ بنائے ٹرینڈ بنانے کے ساتھ ساتھ بہت سارے ٹرینڈ بنتے ہیں حکومتی سطح پہ جو پی ٹی آئی ہے نون لیک ہے یا کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے اس کو چھوڑ کر پاکستان کے لیے ایک ٹرینڈ بنائے جس پہ یہ ٹرینڈ ہو کہ جتنے بھی وزراء ہیں جتنے بھی بڑے بڑے عدو پر موجود ہیں ان ساروں کی جو سہولتے ہیں مروعات جو ان کو فری میں ملتی ہیں اس پر پبندی لگائی جائے اس کو کم کیا جائے اور پاکستان کی میشت کو بحال کیا جائے انشاءاللہ پاکستان کی میشت بحال ہوگی آپ لوگ اس پر عمل کریں گے تو عوام آپ کے ساتھ چلے گی اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اگلی میڈیا میں آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ